آزی کے اندر وہ مسالے دیکھی تھی کہ وہ کلنٹن صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے دباؤ ڈالا تھا پھر نواز شریف صاحب چلے گئے تھے ملک سے باہر ان کا فوکس ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ دیں اور توکہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ پرمپ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا نہیں مل رہا گورنٹ کو اپوزیشن نے کب پاکستان کی پارلمانی تاریخ میں ٹف ٹائم دے سکی اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو استحقام ملا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی نلائکی ہوئی سے ملا ہے پھر آپ کو لکیو رہا ہے کہ گورنٹ کیوں اتنی گھبرا کے قانون پاس کر رہی ہے کیوں چاہ رہی ہے کہ فٹا فٹ جو ہیں ہم یہ بنچز کی حیت تبدیل کر دیں حکومت کی سرنگت اس کی طاقت ہے وہ اس کے منڈیٹ سے ہوتی ہے اور اس کی پرفارمنس سے ہوتی ہے اس حکومت کے بات دون چیزیں نہیں ہیں نہ منڈیٹ ہے نہ پرفارمنس ہے یہ قانون پاس کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی استحقام حاصل کر لیا ہے یہ استحقام نہیں ہے یہ آپ کی خامخیالی ہے حکومت تھوڑی پریشان نظر آ رہی ہے اس کی بزراء مانے یا نہ مانے سر یہ پی آئی اے کی جو ابھی ہو رہی تھی پرائیوٹائزیشن اس میں جو بولی لگی ہے دس عرب کی جو میری رائے ہے بتر دے سکتا ہوں یہ دس عرب بھی بہت زیادہ قیمت کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان اب تک جیل سے باہر کیوں نہیں آ سکا اور اب پی ٹی آئی کی ساری قیادت ٹرمپ سے امیدیں لگائے پیٹھی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو جیل سے رہا کروائے گا اسی پر بات کرتے ہوئے آج سابق نون لگی وزیر آزم شاید خرقان عباسی نے بہت بڑی خبر بریک کر لی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کمفرٹ اپنے مینڈیٹ سے حاصل کرتی ہے یا اپنی پرفارمنس سے حاصل کرتی ہے دونوں یہاں پر نہیں ہیں تو اس قسم کے اٹھے سیدھے قانون بنا کر ملک کے معاملات کو چلانا تو بہت بڑی ایک ناکامی اعتراف ہے اس سے ذرا بچنا چاہیے تو لیکن سر بچنا تو چاہیے ہے لیکن سیاسی طور پہ اگر اپوزیشن جو ہے فیل حال ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی موویمنٹ کرییٹ نہیں کر پا رہی کوئی بڑی سٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کر پا رہی سیاسی طور پہ بھی ابھی جو حکومتی جوڑ توڑکا ان کے پاس فیل حال کوئی توڑ نہیں نظر آ رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی تف ٹائن نہیں مل رہا گفرمنٹ کو اپوزیشن نے کب پاکستان کی پارجمانی تاریخ میں تف ٹائن دے سکی ہے لیکن اپوزیشن کب اپوزیشن تو کرتی ہے آج کی اپوزیشن تو اپوزیشن بھی نہیں ہے آج جو پی ٹی آئی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے اس کا تو ایک ہی فاکس ہے اور ایک ہی بڑا ڈیکلیرڈ ان کا مقصد ہے اپنی اپوزیشن کرنے کا وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا ہے جو شخص بھی وہاں سے تقریب کرتا ہے ہم وہ کہتا ہے ہم حتمی فیصلہ کر چکے ہیں ہم جلسہ کریں گے ہم ایجیٹیشن کریں گے ہم تحریک چلائیں گے اور عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے چلائیں گے نہ وہ ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں نہ وہ ملک میں جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں صرف ایک سنگل پوٹ ایجنڈا ہے اور آج تمام جماعتوں کی قسمتی یہ ہے کہ سب کے پاس پاکستان میں حکومت موجود ہے اگر وہ اپنی حکومت میں پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر کے دکھا دیں پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے یہ تو بڑا نادر موقع ہوتا ہے کسی اپوزیشن کے لیے کہ وہ کر کے دکھا دے صرف باتوں تو محدود نہ رہے تو پی ٹی آئی تو بالکل ایک این ایفیکٹیو اپوزیشن میں بن لی ہے تو اس کا یقینا جو آج اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو استعقام ملا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی نلائکی ہوئی سے ملا ہے پھر آپ کو لکیو رہا ہے کہ گورنٹ کیوں اتنی گھبرا کے قانون پاس کر رہی ہے کیوں چاہ رہی ہے کہ فٹا فٹ جو ہیں ہم یہ بنچز کی حیت تبدیل کر دیں کیوں چاہ رہی ہے کہ جو جیجسلیشن ہے وہ رات و رات پاس کرا لیں اگر اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں اتنا ریڈیکل سیپس اٹھا رہے ہیں چند ہی ہفتوں کے بیچ پہ کر دیا سب کچھ نہیں دیکھیں میں نے کہا نا کہ حکومت کی سرنگت اس کی طاقت ہے وہ اس کے منڈیٹ سے ہوتی ہے اور اس کی پرفارمنس سے ہوتی ہے اس حکومت کے بات دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ منڈیٹ ہے نہ پرفارمنس ہے تو وہ اب یہی طریقہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں یا ہم جسے ہم مضبوطی کہتے ہیں مضبوطی حکومت کی وہ ہوتی ہے جب ملک مضبوط ہوتا ہے آپ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے تو یہ قانون پاس کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی استقام حاصل کر لیا ہے یہ استقام نہیں ہے یہ آپ کی خامخیالی ہے اور یہ آپ کی ناکامی کے اطراف ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ جو ٹرمپ صاحب کے الیکشن کے بعد پیپلز پیٹی آئے تھوڑی سی ریلاکس نظر آ رہی ہے وہ تھوڑے سمجھ رہے ہیں کہ اب اٹلیسٹ انٹرنیشنلی تھوڑا سا ہواوں کا رخ تبدیل ہوگا اگر حق میں تبدیل نہ ہو لیکن جو پہلی بائٹن انتظامیہ کی پولیسیز تھی وہ جاری نہیں رہیں گی حکومت تھوڑی پریشان نظر آ رہی ہے اس کے بزراء مانے یا نہ مانے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا امریکی اسٹابلشمنٹ اور ایڈمنیسٹریشن کی تبدیلی سے میں وہی کہتا ہوں جو فوکس بیٹی آئی کا ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائے اب وہی سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ذاتی تعلقات ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ویسے جو ریزنٹ ٹرمپ آئیں گے تو وہ ان کی پولیسیز مختلف ہوگی وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے تو آج ان کا فوکس کوئی ملک کے معاملات نہیں ہے یا ملک میں جہوریت پر فوکس نہیں ہے ان کا فوکس ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں اور توکہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ملک پاکستان پر دباؤ ڈالے گا اور عمران خان صاحب کو بندت ملے گی جیل سے باہر آنے میں تو پولیٹیکل لیڈر جو لیکن باکستان آپ نے لیڈرشپ پر ملک سے ملک سے باہر نکالنا تو کسی بھی جماعت کی ترجیہ ہوتی ہے چاہے وہ اس کے لئے پولیٹیکل مووز بنائیں چاہے وہ اس کے لئے بیکڈروپ میں بیٹھ کر باتیں کریں بادشیت کریں لیکن یہ تو ہر پارٹی کی ایک ترجیہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ کی لیڈرشپ جیل میں ہے تو ان کو باہر نکالیں جی وہ اولین ترجیہ نہیں ہوتی ہے اور نائی حتمی ترجیہ ہوتی ہے یہاں تو صرف ایک ہی مقصد ہے سیاست کا کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں چاہے اس کے لئے ہم ٹرمپ کے انتظار کرتے رہیں یا کسی اور موجزے کے انتظار کرتے رہیں آپ ملکی بھی تو بات کریں اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی چاہیے ملک کے معاملات کی بات کریں ملکی پولیسیز کی بات کریں ملک کے قوانین کے بارے میں بات کریں جو خرابیاں ہیں ملک کے اندر اس کی بات کریں اور ایک میں نے کہا ایک نادر موقع ہے آج بی ٹی ایک اپوزیشن میں کہ حکومت ڈیلیور کر کے دکھائیں کے پی کے اندر ان کی حکومت ڈیلیور کر کے دکھائیں کہ دیکھیں ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن وہ تو نہ اس طرف کوئی دھیان ہے آج ایک بڑی خام خیالی ہے اگر آپ کی یہ سوچ ہے کسی کی کہ ٹرمپ پاکستان پر دباؤ ڈالے گا اور پاکستان سے مران خان صاحب ڈیل سے باہر آ جائیں گے آجی کے اندر وہ مثالیں دیکھی تھی کہ وہ کلنٹن صاحب نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے دباؤ ڈالا تھا پھر نواز شریف صاحب چلے گئے تھے ملک سے باہر غالباً اسی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسر و رسوخ ہوتا ہے جب حکومتوں کے تعلقات ہوں یا ذاتی تعلقات ہوں آپ کے ورلڈ لیڈرشپ کے ساتھ لیکن اس وقت ایک ملٹری گورنمنٹ تھی اور وہ معاملہ کچھ ذاتی نویت کا تھا جو ایک ذاتی تعلق تھا بلیٹرنٹر گورنیا نواز شریف کا جو حکومت کے عوضے اور ملک کے دو طرف معاملات سے الہذا تھا سر یہ پی آئی اے کی جو ابھی ہو رہی تھی پرائیوٹائزیشن اس میں جو بولی لگی ہے دس عرب کی 85 عرب کی ایکسپیکٹیشن تھی گورنمنٹ کی چونکہ آپ گورنمنٹ میں رہ بھی چکے ہیں آپ سارے معاملات کو جانتے بھی ہیں انڈسٹری کا بھی آپ کو اندازہ ہے آپ انڈسٹری انسائیڈر بھی ہیں گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ٹھیک ہے پچاسی عرب کی وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ اتنی ہونی چاہیے نہیں گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مارکٹ نے ثابت کر دیا ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن ٹھیک نہیں ہے جب آپ کو پانچ چھے لوگوں نے ایسپیکٹیشن اف انٹرس دیا اور صرف ایک نے بولی دی اور وہ بھی دس عرب کی دی اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ پچاسی عرب کی قیمت کو قبول نہیں کرتی وہ نہیں سمجھتی کہ پی آئی کی قیمت پچاسی عرب ہے اور میں آپ اپنا ذاتی جو میری رائے ہے بطلب وہ دے سکتا ہوں کہ یہ دس عرب بھی بہت زیادہ قیمت تھی تو اگر دس عرب کی قیمت حکومت مان لے سے جو نقصان ہے وہ کمپنی ہی برداشت کرے گی یا جو خریدار ہے وہ برداشت کرے گا یہ اس میں ساری بات ہے جو سٹرکچر بنایا گیا اس کے اندر دس عرب میری نظر میں بہت زیادہ قیمت ہے آپ نے شاید خرقان عباسی کی گفتگو سنی شاید خرقان عباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کی مجودہ قیادت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے آج گورنمنٹ جو چل رہی ہے یہ سب پی ٹی آئی کی نلائکی کی وجہ ہے پی ٹی آئی کی مجودہ قیادت ہر بر عوام کو امیدیں دلاتی ہے کہ اس مرتبہ جلسہ ہوگا اس بار احتجاج ہوگا تو ہم عمران خان کو رہاک کروائے بنا گھر واپس نہیں جائیں گے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر مرتبہ یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جلسے کو حدورہ چھوڑ کر یہ واپس چلے جاتے ہیں شاید خرقان عباسی نے کہا کی حکومت سمتی ہے کہ وہ قانون سازی کر کے استحقام حاصل کر لے گی لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے استحقام منڈیٹ سے آتا ہے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ